فلم سپلارٹ میں خوش آمدیر آج ہم آپ کو ایکشن تھریلر فلم انلیسٹ کی کہانی دکھانے جا رہے ہیں فلم کے آگاز میں ہم ایک سالم کرس لینے والے کو دیکھتے ہیں جس کا نام باریٹ ہے باریٹ کا اپنے مکروزوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کا طریقہ کافی نیاب اور سخت ہے وہ ایک شخص ڈینی کو ساری زندگی کے لیے کتے کی طرح تربیت دیتا ہے ڈینی جب چھوٹا تھا تب سے ہی قید خانے میں بند ہے اسے کتوں کا کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کو حکم ماننا سکھایا جاتا ہے ڈینی کی ذہنی صلاحیت بچے کی طرح ہوتی ہے وہ بولنا یا عمل کرنا نہیں جانتا صرف وہی کرتا ہے جو اس کو سکھایا جاتا ہے ڈینی کے گردن میں ہمیشہ ایک خاص کتوں والا کالر پہنا ہوتا ہے جب تک وہ یہ پہنے ہوتا ہے وہ بے خطر ہوتا ہے لیکن جب یہ کالر اتارا جاتا ہے تو وہ بے لغام کتے کی طرح ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کے مالک باریٹ کو پریشان کرتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے باریٹ ڈینی کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے وہ اکثر اسے مارتا ہے اور اسے بیزت بھی کرتا ہے لیکن چونکہ ڈینی کو اچھائی اور شفقت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہی محبت ہے ایک دن پیسہ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے مارتے تھک کر باریٹ ڈینی کو گھر لے آتا ہے ایک شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے خون نکر رہا ہے تو وہ اسے ایک بینڈج دیتا ہے لیکن ڈینی اتنا محصوم ہے کہ وہ اس کا مقصد سمجھ نہیں سکتا وہ بس اپنے قید خانے میں واپس سلا جاتا ہے اور ایک بیگ کو مکے ماننے لگتا ہے اس کے پاس فرسٹ گریٹ کی ایک کتاب ہوتی ہے جسے وہ خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ کچھ نئے الفاظ سیکھتا ہے اور مزید سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے لسٹ میں ایک امیر کاروباری شخص بھی شامل ہے جسے باریٹ کو ایک بڑی رقم کی ادائیگی کرنی ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ اسے ڈینی کے کالر کی ٹرک کا علم ہوتا ہے وہ باریٹ کو ڈینی کا کالر خوننے سے روکتے ہیں اس کے لئے وہ باریٹ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں وہ اسے پیٹتے ہیں جبکہ ڈینی حیرانگی سے دیکھتا رہتا ہے اور وہ پتہ نہیں لگا پاتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے باریٹ کوشش کرتا ہے اور آخر کار وہ اس کا کالر اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر ڈینی کے اندر کا خون خوار جانور جاکتا ہے اور وہ اپنے دشنوں سے لڑ کر انہیں کچھ ہی وقت میں ختم کر دیتا ہے اس کے لڑائی کے انداز کو قریب میں کھڑا ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا نام ویتھ ہے اور وہ انڈرگراؤنڈ فائٹس آرگنائز کرواتا ہے جب وہ ڈینی کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ پیسے کمانے کا موقع نظر آتا ہے اس امیر شخص کو ماننے کے بعد باریٹ اپنے پیسے لے لیتا ہے اور باہر آتا ہے اگرچہ ڈینی نے اس کی جان بچا لی تھی لیکن باریٹ اس پر چلاتا ہے کہ جب وہ اس کو پیٹ رہے تھے تو اس طرح اس نے مدد نہیں کی وہ ڈینی کو ایک بیکار جانور کہتا ہے اس دن کی آخری منزل کے لیے وہ ایک پرانی انٹیک ویر ہاؤس پر دھتے ہیں یقینی بنانے کے لیے کہ آخری چال دوبارہ دوہرائی نہ چاہ سکے باریٹ ڈینی سے کہتا ہے کہ وہ ویر ہاؤس کے اندر رکھے اور اس علام پر توجہ رکھے جب یہ سرخ روشنی کرے تو اسے اندر آنا ہے اور ڈینی کو اس کی اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرنی ہوگی ڈینی انتظار کرتے ہوئے کمرے کے کونے میں ایک پیانو دیکھتا ہے وہ یاد کرتا ہے کہ وہ اس کو کتاب میں دیکھ چکا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس پر کچھ کیس کو پریس کرتا ہے اور تب ہی وہاں ایک اندہ شخص آتا ہے اس کا نام سیم ہے اور وہ یہاں پیانو کو ٹیون کرنے آیا ہے وہ ڈینی کو پیانو بجانے میں مدد کرتا ہے ڈینی کے لیے ایک نیا تجربہ ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو اتنی شفقت سے پیش آتے نہیں دیکھا تمام انٹرکشن کے دوران ڈینی کچھ نہیں کہتا لیکن سیم کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا اس کو فوکس کرنے میں مدد کے لیے وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنو یہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے الان دیکھنے کے لیے کہا تھا ڈینی دیکھتا ہے کہ یہ روشن ہے اور وہ اندر جلدی سے جاتا ہے اور وہاں بیریٹ کو زمین پر لیٹا ہوا پاتا ہے انہوں نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو شکست دے دی لیکن وہ خود بہت زخمی ہے وہ اپنے بیس پر واپس لوڑتے ہیں اور ڈینی پر چلانا شروع کرتے ہیں وہ اسے مختلف ناموں سے بلاتے ہیں اور اسے اس کے پنجرے میں دھکا دیتے ہیں پھر وہ اتھ بیریٹ سے ملنے آتا ہے اور ایک کاروباری تجویز پیش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈینی اگلی انڈرگراؤن فائٹ میں مجودہ چیمپئن کے خلاف لڑے چونکہ یہ مقابلہ ایک موت کے مقابلے کا ہے جو صرف اس لمحے ختم ہوتا ہے جب کوئی شخص مر چاہتا ہے اور اگر ڈینی مجودہ چیمپئن کو ہرا دیتا ہے تو بریٹ کافی رقم حاصل کر سکتا ہے اس لئے وہ دیر نہیں کرتے ہوئے فوراں اس آفر کو قبول کر لیتا ہے اگلے دن ڈینی کو رنگ میں لائے جاتا ہے روسہ رکھتے ہیں لیکن جب مقابلہ شروع ہوتا ہے ڈینی نے اس کے گردن میں تین مضبوط جھٹکے لگائے اور ایک منٹ سے کم وقت میں اس کو ہلاک کر دیا ویت بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایسا قیمتی ہیرہ پایا ہے وہ بریٹ کو اس کے حصے کی رقم دے کر وعدہ کرتا ہے کہ مزید رقم بعد میں بھیجے گا جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں گینگسٹر اچھے موڈ میں ہوتا ہے وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ اسے کیا چاہیے ہے ڈینی فوراں کہتا ہے پیانا لیکن بریٹ کہتا ہے کہ ایک کتے کو مسیقی والے آلے کی کیا ضرورت ہے اچانک ان کی گاڑی کو ایک ٹرک کی ٹکا لگتی ہے وہ امیر کاروباری شخص اپنے لوگوں کو بریٹ کو ماننے کے لیے لاتا ہے وہ گاڑی پر فائر کرتے ہیں آخر کار گینگسٹر کو مار ڈالتے ہیں لیکن ڈینی زندہ رہ جاتا ہے صرف ایک گولی اسے لگتی ہے اس کے مالک کے چلے جانے کے بعد اس کا صرف ایک ہی جگہ جانے کا راستہ باقی رہ گیا تھا وہی پرانا ویر ہاؤس وہ سیم کو اندر پاتا ہے جو اس کے قدموں سے اسے پہچانتا ہے ڈینی کو مدد کے لیے پوچھنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ جاگتا ہے تو وہ ایک نرم بستر پر ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور کمرے میں ہیں یہ سیم ہے جو اسے اپنے گھر لے آیا ہے اور اس کی دیکھ بال کر رہا ہے ڈینی دو دنوں سے بے ہوش تھا لہٰذا سیم خوش ہوتا ہے کہ وہ اب ہوش میں آ گیا ہے وہ ابھی بھی اچھے سلوک سے نہیں آشنا ہوا ہے اور نئے محول سے گپرا رہا تھا سیم کی سٹیپ ڈاوٹر وکٹوریا گھر پہنچتی ہے اور ڈینی ڈر کر بستر کے نیچے چھپ جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ خاص ہے اور بستر کے نیچے ایک کی بورڈ لے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پیانو پسند کرتا ہے رات کے کھانے میں وہ ڈینی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو وہ بستر کے نیچے سے کی بورڈ کو اپنے پاس لے کر باہر آتا ہے لوگوں کے سامنے کھانا کھانے کا تجربہ اس کے لیے نیا ہے اس لئے وہ ویسے ہی کھاتا ہے جس طرح پہلے کھاتا تھا وکٹوریا اس کو روکتی ہے اور اسے کھانا کھانے کا طریقہ سکھاتی ہے ڈینی کا عجیب رویہ خاندان کو ہنسا دیتا ہے جس سے وہ ایک خاص قسم کی حص کو محسوس کرتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی ہوتی بعد میں سیم ڈینی کے گلے کی پٹی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ڈینی خوف ستا ہو جاتا ہے وہ کسی کو اس پر ہاتھ نہیں لگانے دیتا لہٰذا سیم اسے مجبور نہیں کرتا اگلی صبح سیم اور ڈینی وکٹوریا کو کالی چھوڑنے جاتے ہیں جانے سے پہلے وہ ڈینی کی چک پر کس کرتی ہے جس سے وہ حیران ہو جاتا ہے اس نے اپنی پہلی کلاس کی کتاب میں کس کے بارے میں پڑھا تھا اور خوش ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں اس کو محسوس کرتا ہے سیم اسے دیکھتا ہے اور اپنے آپ پر مسکراتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ ڈینی کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے جو اس کی ذہنی صلاحیت پر اثر انداز ہوا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے سیم اسے ایک گروسری سٹور پر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کیشئر سے بات چیت کرے بعد میں اسی دن اس کو کالی سے وکٹوریا کو گھر لانے کے لئے کہا جاتا ہے ڈینی گھبراتے ہوئے اس سے ملتا ہے اور دونوں آئس کریم کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں رات کو وکٹوریا کو نین نہیں آتی نہازہ وہ ڈینی کو جگاتی ہے اور اسے پیانو کے بیسک کیز کو چلانا سکھاتی ہے سیم اپنے کمرے سے ان کی آواز سنتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ ڈینی آخر کار ان کے ساتھ کھل گیا ہے کچھ عرصے بعد وہ ان کی زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے ایک دن ڈینی اور سیم گروسی سٹور میں ہوتے ہیں جب کچھ گنڈے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں سیم وہ تمام کسٹمر ڈھر جاتے ہیں لیکن ڈینی اس طوران سبزیوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کے پیچھے کچھ ہو ہی نہیں رہا بعد میں سیم اسے ڈھومتا ہے اور پوچھتا ہے وہ ایسی صورتحال میں کیسے کام رہا ڈینی بس اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ ان سے لڑ نہیں رہے تھے لہٰذا وہ دخل نہیں دینا چاہتا تھا سیم اس جواب سے حیران ہو جاتا ہے اور ڈینی کے ماضی کے مطلق سوالات کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈینی کی مسومیت کو استعمال کیا گیا ہے سیم کا دل ڈینی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے آگے کے چند ہفتوں کے لیے وہ خوشکوار خاندان کی طرح رہتے ہیں ڈینی نے آخر کار وکٹوریا کو اپنی کالر اتانے کی اجازت دی ہے اور وہ اس کے بغیر بھی پرسکون ہوتا ہے پھر ایک دن سیم اسے ایک پیانو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے پیانو پر کام کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ وکٹوریا کی گریجویشن کے بعد وہ نیو یارک واپس منتقل ہو رہے ہیں ڈینی کا ڈل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بار پھر خاندان کے بغیر ہو جائے گا لیکن سیم واضح کرتا ہے کہ وہ اسے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اب ان کے خاندان کا حصہ ہے کام کے بعد ڈینی کو آدھی رکم دی جاتی ہے کیونکہ اس نے سیم کی مدد کی تھی وہ خوشی سے دکان پر جاتا ہے تاکہ وہ ہر کسی کو توفہ دے سکے لیکن باہر نکلتے ہوئے وہ ایک شخص سے ٹکرا جاتا ہے جو باریٹ کے لیے کام کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ باریٹ ابھی زندہ ہے اور وہ ڈینی کو ہٹ جگہ تلاش کر رہا ہے کیونکہ وہ ان کی روزی کا ذریعہ ہے ڈینی متفق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کے بارے میں جانا چاہتا ہے اگلے سین میں ڈینی باریٹ سے ملتا ہے اور اپنی والدہ کے بارے میں پوچھتا ہے باریٹ کہتا ہے کہ وہ ڈینی کو سڑک کے کنارے پر پاتا ہے اور اس کے والدین کی تلاش اس نے کبھی بھی نہیں کی اس کے بعد ڈینی کو ایک اور موت کے مقابلے میں لے جایا جاتا ہے اس کا بوس اسے کالر پہناتا ہے اور پھر کالر اتارتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹرک اب کام نہیں کرتی جب ڈینی کسی کو قتل کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ خطرناک مخالف کے ساتھ میدان میں دھکیل دیا جاتا ہے وہ ڈینی پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ لڑائی نہیں کرتا ایک دم ایک شخص اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھتا ہے ڈینی کے دماغ میں کچھ چیز کلک کرتی ہے وہ اپنے پرانے طرز پر بدل جاتا ہے اور اسے اپنے مخالفوں کو شکست دینے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے دن کے اقتطام پر ڈینی کو مارا جاتا ہے اور پھر اس کو قید خانے میں پھینک دیا جاتا ہے دوسری طرف وکٹوریا اور سیم پریشان ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ اسے کہاں تلاش کریں جب کوئی نہیں ہوتا ڈینی قید خانے سے باہر نکلتا ہے اور بریٹ کے کام کی جگہ میں گھس جاتا ہے اور تصویروں کو دیکھتا ہے وہ ان تصویروں میں خود کو پہچانتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پیانو کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ بریٹ پر حملہ کرتا ہے اور اس سے اپنی والدہ کے بارے میں آخری بار پوچھتا ہے بریٹ بتاتا ہے کہ وہ اس کی ماں کو ایک سکوٹ کے طور پر کافی راتوں تک استعمال کرتا رہا ہے اور پھر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب اس کی ماں بیماری سے مر گئی تھی اور اس نے ڈینی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے اپنا خاندان بنا لیا دوسرے دن وہ کام پر جا رہے ہوتے ہیں جب ڈینی کو خاندان کا لفظ سنائی دیتا ہے جو اس کو سیم اور وکٹوریا کے بارے میں یاد دلاتا ہے اس نے گھاڑی کو جھٹکا دیا جس کی وجہ سے گھاڑی ٹکرا کر تباہ ہو گئے اور وہ فرار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اصل خاندان کے پاس واپس آتا ہے جو خوشی سے پھول جاتے ہیں دینی کی ماں کی کہانی کے بارے میں جان کر انہیں بہت برا لگتا ہے وکٹوریا تصویر کے بیک گراؤنڈ کو جانتی ہے اور سیم اسے ایک ایڈیٹوریم کے طور پر پہچانتا ہے جہاں وہ جا چکا ہے دینی کی ماں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایڈیٹوریم جاتے ہیں وہاں کا عملہ اس کی ماں کو پہچانتے ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دن غائب ہو گئی اور واپس نہیں آئیں وکٹوریا تصویر کے پاس منظر میں ایک موسیقی کی نوٹ ٹونٹی ہے اور اسے پیانوں پر بچاتی ہے یہ ٹون وہی ہے جو دینی کی ماں بچپن میں بچاتی تھی یہ دینی کی بچپن کی یادوں کو دوبارہ زندہ کرتی ہے ایک فلیش بیک کے ذریعے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی ماں ایک میوزیشن تھی جس کے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے وہ باریٹ سے کرزہ لیتی ہے اپنے جسم کے بدلے میں وہ ہمیشہ دینی کو اس کاروبار سے دور رکھتی تھی جب تک کہ ایک دن باریٹ کو اس کے بارے میں پتا نہ چل گیا جب وہ اسے بچے سے ملنے سے روکتی ہے تو اسے قتل کر دیا گیا اور دینی اگواگ کر لیا گیا اپنی یادوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد دینی کو خطرناک باریٹ کی پہچان ہوتی ہے اور وہ سیم اور وکٹوریا کو شہر چھوڑنے کے لیے پیکنگ کرنے کو کہتا ہے لیکن جب وہ جانے لگتے ہیں تو باریٹ اور اس کی گینگ سیم کے گھر پہنچتے ہیں دینی سیم اور وکٹوریا کو ان کی حفاظت کے لیے علماری میں چھپاتا ہے اور وہ خود باہر باگتا ہے ان کو چکمہ دینے کے لیے وہ ایک آدمی سے مقابلہ کرتا ہے جس کا نام سرٹرینجر ہوتا ہے اسے باریٹ نے ہائر کیا ہوتا ہے دینی کو مارنے کے لیے ان کے درمیان ایک خطرناک لڑائی ہوتی ہے اور اس کا اختتام تب ہوتا ہے جب سرٹرینجر کھڑکی سے نیچے گر چاہتا ہے جبکہ دینی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے آخر میں باریٹ دینی کا پیچھا کرتا ہے اور پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ کس کے فلیٹ میں رہتا ہے وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ باہر نہیں نکلتا تو سیم اور وکٹوریا کو قتل کرتے گا دینی کو مجبوراً اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آنا پڑتا ہے لیکن جب وہ باریٹ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے زور سے پیٹتا ہے سیم اور وکٹوریا باگتے ہوئے الماری سے باہر نکلتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ قاتل نہیں ہے جب سب چیزیں پرسکون ہو جاتی ہیں تینوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اسی وقت پولس آتی ہے اور باریٹ کو اس کے کئی جرائم کی وجہ سے گرفتار کرتی ہے آخری سین میں ڈینی اور سیم ایک پیانو شو میں شرکت کرتے ہیں جہاں وکٹوریا پرفارم کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ پرفارمس ایک خاص شخص کے لیے ہے اور وہ گھانا بجاتی ہے جسے ڈینی کی ماں نے سالوں پہلے بجایا تھا ڈینی بہادری سے اس کی تقریب دیکھتا ہے اور خوشی کے انصوبہ آتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشنز کو آن کریں اور لائک کریں تاکہ چینل کو مدد مل سکے شکریہ